اسلام علیکم امریکہ کے گھر لکڑی کے ہوتے ہیں یہ تو آپ لوگوں کو میں نے ویڈیو میں بتایا لیکن بنتے کی سرہ ہیں وہ آج میں آپ اس ویڈیو میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی تک آپ لوگوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آن کر دیں تک کہ آنے والی آل انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہیں اور آپ اسی طرح لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو یہاں پہ میں گئی ہوں جیس کاسٹل کے ایریا ہے ہمارا یہاں پہ کنسٹرکشن کا کام ہو رہا تھا گھر بن رہے تھے نیو تو میں نے بولا چلے آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کروں سب سے پہلے جی انٹر ہوتے ہیں یہ جو ڈرائیوے ہیں اس کے اوپر اتنا کافی زیادہ لگا ہوا نظر آ رہا ہے آپ لوگوں کو یہاں پہ امریکہ میں یہ نہیں کہ آپ لوگوں نے کام کرنا اسٹارٹ کر دیا یہاں پہ ہر جی ایک چیز کو بتانا پڑتا ہے اپنی کمیونٹی کو بتانا پڑتا ہے کمیونٹی کو اسپیشلی لیٹر دینا پڑتا ہے کہ جی اب ہم لوگ یہاں پہ کام کرنے لگے ہیں یہ ہمارا ورک ہوگا اور یہاں پہ ویڈاوٹ پرمیشن آپ لوگ گھر کا کوئی کام نہیں کر سکتے آپ لوگ یہاں پہ کلر کر سکتے ہو جیسے پینٹ جو ہوتا ہے گھر کا وہ کر سکتے ہو اس کے بغیر آپ کو ہر چیز کی یہاں پہ پرمیشن چاہیے اس کے ساتھ سٹی کی جو آپ کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اور آپ کا جو سٹیفیٹ ہوگا جو سٹی آپ کو پروف لیٹر سیند کرے گی وہ آپ نے باہر رہنگ کرنا ہوتا ہے دور کے اوپر تو یہ ویڈاوٹ پرمیشن یہ کام نہیں ہو سکتے جیسے ہماری کنٹریز میں ہوتا ہے کہ ہم نے گھر کا کام سٹارٹ کر دیا تو کسی کو بتایا ہے یا نہیں بتایا ہے ایسا کچھ نہیں ہوتا یہاں پہ اس چیز کا خاص خیال کیا جاتا ہے اور لیگل کام ہونا چاہیے اگر آپ نے کسی کو نہیں بتایا تو ساتھ ان لیگل کام ہو جاتا ہے اس کے بعد وہ آپ سٹی جو ہے آپ کے گھر کا جو ورک وہ روک دیتی ہے اس کا جرمانہ پیش کرنا پڑتا ہے اس کا جرمانہ لگتا ہے وہ ڈپینڈ کے آپ نے کتنا لیگل یا ان لیگل جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے کافی زیادہ لوگ جن لوگوں کا اتنی انفرمیشن نہیں ہوتی تو اس طرح کے کاموں میں کافی زیادہ وہ پھست ہو جاتے ہیں ان لیگل کام کر لیتے ہیں لیکن آپ کی کمیونٹی والے ہی کمپلین کر دیتے ہیں کہ بھئی ان لوگوں نے ہمیں بتایا نہیں ہم لوگ تنگ ہوتے ہیں ہمیں پرابلم ہوتی ہے اور انہوں نے ورک اسٹارٹ کر دیا تو اس کی وجہ سے اس طرح بھی لوگ کمپلین کر دیتے ہیں تو اس چیز کا خاص خیال لگتے ہیں اسپیچلی امریکہ میں جب ورک کروانا ہو گھر کا تو اس اب سے پہلے ہم لوگ کمیونٹی میں بتاتے ہیں اپنے آڈوس پڑوس میں بتاتے ہیں جا کر کہ بھئی اب ہمیں اپنے گھر کا ورک کام کروانا اسٹارٹ کرنا لگے ہیں تو پلیز اگر آپ بادر ہوں گے تو ہمیں بتا دینا اس طرح کا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں بات کروں گی بیفور اینڈ آفٹرن بیفور یہ جو گھر آپ کو نظر آ رہے ہیں جیسے بنے ہوں تو ماشاءاللہ سے کتنے خوبصورت لگتے ہیں لیکن کس طرح کے بنتے ہیں لکنی کا کتنا کام ہوتا ہے کہاں پہ ان کو جو سیمٹ اور بھیسیں دی جاتی ہیں یہ سارا میں آپ کو دکھاؤں گی ابھی جا ہم جا رہے تھے جی ڈرائیوے ڈرائیوے کے اوپر سب سے پہلے سائٹ پہ رائٹ سائٹ پہ آپ کو دکھایا تھا ایک باکس ٹائپ کا یہ ہوتا ہے جو ورکرز ہوتے ہیں انہوں نے اپنا واشنوم اگرہ یوز کرنا ہوتا ہے تو کہاں جائیں کیونکہ یہ تو ابھی نیو بن رہا ہوتا ہے یہ باکس آپ کو نظر آئے گا تو سمجھیں یہ ان کا ٹوائلٹ ہے باتھروم ہے اور دوسری بات یہاں پہ یہ بڑا سا کنٹینر نظر آ رہا ہے جو گھارویج ہوگا کنٹینر میں پھینکتے جائیں گے اور ایک ٹرالی آئے گی تو ان کو لے کر چلے جائے گے ٹرالی ٹائپ کا ہوتا ہے یہاں پہ ہر چیز انہوں نے اس کے اندر گھارویج پھینکنی ہوتی ہے انٹر ہوتے ہی سامنے جی گھراج نظر آ جاتے ہیں سب سے پہلے گھراج بھی ہے سائٹ ڈور بھی ہے فرنٹ ڈور بھی ہے یہ ساری میں نے آپ کو چیزیں دکھائی لیکن کس طریق لکڑی سے بنتا ہے بیس جو ہوتی ہے اس کی جیسے نیے جس کو ہم لوگ کہتے ہیں وہ جو ہوتی ہے وہ سمٹ کی ہوتی ہیں ادروائیس جو اوپر سارا سٹیکچر اس کا بننا جاتا ہے مضبوط جو ہوتی ہے وہ بیس ہوتی ہے جو سٹیکچر ہوتا ہے وہ سارا لکڑی کا ہوتا ہے اور جو پلر ہوتے ہیں ان کو پلر کو فلپ کر کے وہ افکورس پلر ہوں گے وہ بھی سمٹ وغیرہ کے ہوتے ہیں لیکن جو لکڑی کا کام ہے اوپر باقی سب آپ کو لکڑی کا ہی نظر آئے گا بیسمنٹ جو ہے توٹلی اس طرح کی ہوتی ہے بیس مضبوط ہے مطلب کہ بیسمنٹ ہے وہ کافی زیادہ سٹرونگ ہوگی اور وہ زمین میں بھی ہوگی جیسے میں نے سائیڈوں سے دکھایا سائیڈوں میں آپ کو خدائی سی نظر آئی ہوگی یہ بلکل ہل کے اوپر گھر بن رہا ہے اتنی نہیں کہ فلیٹ زمین پہ نہیں بن رہا ہے ہل کے اوپر بن رہا ہے لیکن پھر بھی خدائی کر کے انہوں نے بیسمنٹ جو ہے وہ انڈر گراؤنڈ ٹائپ کا ہوتی ہے مہینج جو بیسمنٹ ہوگی وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جیسے انڈر گراؤنڈ ہے تو بیسمنٹ میں جب انٹر ہوتے ہیں وہاں پہ سب سے پہلے گھراج آگئے گھراج کے ساتھی بیسمنٹ ہے بیسمنٹ میں ساری انہوں نے ہیٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے یہاں پہ آپ نے گیزر ہو گیا جو ہیٹنگ کا کولنگ جو ایسی کا جو سسٹم ہوتا ہے وہ سارا ہے بیسمنٹ میں سب گھروں میں بیسمنٹ میں ہوتا ہے تو یہ جارہ سارا ایڈیا بیسمنٹ کا ہو گیا یہاں پہ اگر اگر ایک دوسری بات اور کہ یہاں پہ اگر آپ لوگوں نے بیسمنٹ میں بیسمنٹ کو فنش بنوانا ہے آپ کو پرمیشن لینی پڑتی ہے آپ کا جو نقشہ ہوگا اس میں اگر بیسمنٹ میں باتروم یا کچن ہوگا وہ لیگل ہوگا اگر آپ بنوانا چاہو تو وہ نہیں بنے گا اس بیسمنٹ میں صرف ہیٹنگ کا سسٹم ہوتا ہے یا پھر بیسمنٹ میں یہ جو سارا ایڈیا نظر آ رہا ہے کہ جیسے لیونگ بنا لیا آپ لوگوں نے سٹنگ ایڈیا بنا لیا لیکن لیگل آپ یہاں پہ بیسمنٹ میں باتروم اور لیگل آپ یہاں پہ کچن نہیں بنا سکتے ہو وہ اس کی پرمیشن لینی پڑے گی اگر آپ لوگوں نے بنا بھی لیا ان کیس بنا بھی لیا تو ان لیگل ہو جائے گا تو یہ اس کا لیٹر ہوتا ہے نقشے کے حساب سے ہوتا ہے کہ اس گھر میں جو نقشہ ہے اس کے اوپر جو میپ ہے اس کے اوپر بیسمنٹ میں جو باتروم ہے یا نہیں ہے وہ آپ لوگوں یہ نہیں ہے کہ ہر گھر میں اسی طرح ہوتا ہے ہر گھر میں نہیں ہوتا موسلی گھروں میں ہوتا ہے موسلی گھروں میں نہیں ہوتا اس کے بعد جو میں اب آپ کو ویڈیو دکھاؤں گی میری ویڈیو میں آنے والی ہے جی امریکہ میں جیسے یہ سٹیکچر بن گیا ہے گھر کا بن کے جو ریڈی ہو رہا ہے ابھی فل فنش نہیں ہوا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں وہ بھی انشاءاللہ نیکس اس کے بعد ویڈیو آنے والی ہیں اس ویڈیو میں بھی بتاؤں گی کہ وہ گھر بننے کے بعد سیکنڈ فرسٹ میں نے دکھایا جو فل فنش ہو گئے ہو گئے گھر اور کس طرح کے بنتے ہیں کس طرح بنتا ہے کون سا مٹیریل لگتا ہے وہ بھی دکھا رہی ہیں اور جو بن کے ڈن ہو جاتا ہے سیونٹی ٹو نائنٹی پرسن جو وہ ڈن ہو گیا ہے وہ گھر کی بھی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اب ہاں گراج سے نکلے دو گراجیں گراج کے سامنے سے سٹیر جاتی ہیں اب اوپر جانے کے لیے کیونکہ یہاں پہ اللاؤ نہیں کرتے یہاں پہ انہوں نے بولا کہ اگر ان کے ساتھ کو کچھ ہلکی پھل کسی چوٹ لگ جاتی ہے آپ کی بھائے آپ کی مسٹیک آپ کی گلتی سے آپ گر بھی جاتے ہو تو یہ سو کر سکتے ہیں تو اسی لیے وہ پرمیشن نہیں دیتے ہمیں پرمیشن لے کر جانا پڑا اور گھر دکھانے کے لیے کیونکہ یہ جو سپینش لوگ جو کام کر رہے ہیں ان سے پرمیشن بھی لی اور اونر سے بھی پرمیشن لینی پڑتی ہے یہ نہیں کہ مو اٹھا کے اور ہم لوگ چلے گئے نہیں یہاں پہ ہر چیز کی پرمیشن چاہیے ہوتی ہے پرمیشن چاہیے کا مطلب ہے کہ ریزن یہ ہوتا ہے کہ ان کیس کسی کو ہرٹ ہو گیا کسی کو کوئی گر گیا کسی کو چوٹ لگ گئی تو وہ آپ کے اوپر سو کر دے گا آپ کے اوپر کیس کر دے گا تو کیس کرنے سے جو لوگیں بہت زیادہ ڈرتے ہیں اور یہاں پہ جو وائرنگ ہوتی ہے جیسے انہوں نے پلر بنایا ہوئے ہوتے ہیں اسی طرح وہ وائرنگ کر دے جائیں گے اب اس کو سیمٹ سے فل کر دیں گے پلر جو ہے پلر ہو گئی ہے بیسمنٹ ہو گئی ہے سب سیمٹ کی ہوتی ہے اسی طرح انہوں نے بتایا بھائی نے ساتھ ساتھ کہ یہ جو جیسے وائرنگ ہے اس کو سائیڈ سائیڈ کونوں سے ہم لوگ وائرنگ کر کے کور اپ کرتے ہیں تو اتنی یہاں پہ جتنی پانی آتا ہے امریکہ میں جو بارشیں اتنی زیادہ ہوتی ہیں سنو زیادہ ہوتی ہے اگر ہر گھر کی وائرنگ اس طرح باہر ہو تو بہت زیادہ نقصانات ہو تو ان چیزوں کے کافی زیادہ خیال کرتے ہیں اور یہاں پہ ایک اور بات بتاؤں کہ گھروں کے باہر موسلی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا جو کھمبے ہم لوگ پاکستان میں کہتے ہیں کھمبا ہے اتنا لمبا کھمبا اور کھمبے جو ہوتے ہیں پتہ نہیں اردو میں اس کو کیا کہتے ہیں کھمبے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر جو وائرنگ ہوتی ہے وہ لکڑی کے یہاں پہ یوز کیے جاتے ہیں پاکستان میں یا انڈیا میں یا ہماری دوسری کنٹریز میں لوہے کے یا اس طرح کے کچھ یوز ہوتے ہیں یہاں پہ لکڑی کے بنا کر ان کو یوز کیا جاتا ہے تاکہ جتنی بارشیں ہوتی ہیں جتنا پانی ہے کہ وہ چیزیں جو ہیں نا وہ آپ کو کرنٹ نہ لگے کسی کو نقصان نہ ہو تو جب اتنی لکڑی ہے ان کے پاس تو یہاں بھی یہ لکڑی کا ہی استعمال کرتے ہیں اس سے آگے اس نے مجھے جانے کی اجازت نہیں دی کہ ان کیس وہ ورک ہو رہا ہے کوئی چیز گر گئی آپ کو لگ گئی تو ہمارے لئے پرابلم ہو سکتا ہے لیکن میں نے آپ کو یہی سے دکھا دیا کہ جو پورا اس ٹیکچر ہے یہاں بیسمنٹ سے میں نے آپ کو دکھائی تھی جو سیڑیاں اوپر جا رہی ہیں سیکنڈ فلور ہے اس کے بعد اوپر تھرڈ فلور ہے وہ ایٹک ہے ایٹک میں ون روم ہے جو سیکنڈ لیول ہے سیکنڈ پورشن ہے اس میں جی لیونگ ہے کچن ہے باتھروم ہے رومس ہیں تو ایٹک میں بھی ٹو رومس ہوں گے جو باتھروم ہے ہوگا وہ ون ہوگا جی ایٹک میں تو اس طرح کافی زیادہ تھوڑا سا انہوں نے ایکسپلین کیا بہت زیادہ نہیں میں دکھا پائی ہوں اور اس کے بعد ہے کہ انسولیشن جب ہوگی انشاءاللہ میں وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی انسولیشن کرتے ہیں اس کے لیے بھی الگ وہ کمپنی آتی ہے جیسے ائر ٹائٹ ہوتا ہے کہ ہاں بھی ان میں فلنگ کیا ہوگی جب انسولیشن ہوتی ہے گھر میں جب ہیٹنگ کا پرابلم ہوتا ہے کہ آپ کی ہیٹنگ باہر نہ آئے آپ کی ایسی کی کولنگ باہر نہ جائے ہوا نہ آئے تو انسولیشن جو بہترین ہوئی ہوتی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہے اب تو یہ نیو گھر بن رہا ہے تو اس کی یہاں پہ ایک پرائس بھی ہائی ہوگی ایک آپ نے سٹی بھی دیکھا ہے پرائس تو ہائی ہوگی اور اس کے بعد جی یہاں پہ ہوگا ٹیکس ہائی ٹیکس تو بہت زیادہ ہائی ہوگا یہاں پہ اب ہوگے جی سارا وزیٹ اس کا بیفور اینڈ آفٹر دیکھیں کیا کیا ہے اب کس طرح یہ نقشہ بنے گا سیم اسی طرح پہلے جو بن گیا ہے وہ اس طرح کا جو بنے گا وہ اس طرح کا ہوگا ہوفیلے آپ لوگوں کو میرا یہ بلاغ بھی پسند آئے ہوگا ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر سبسکرائب اور بیل آئیکن کو ان کا نامت بھولے تک کہ آرنے والی اور انفرمیٹی ویڈیو آپ لوگوں کو ملتی رہے اسی طرح لائیو امریکہ کو انجوائی کرتے رہو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں نیکس ٹاپک کے ساتھ اب تک کے لیے اللہ حافظ